بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلا کے ساتھ حاضر فدمت ہوں ناظرین میں اس وقت دفتر میں موجود ہوں اور آج چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ہماری غیر رسمی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں عبدالقادر صدیق جان عباد شبیر صاحب بزوان گلزائی عمر جٹ سمیت بیہان شیخ صاحب ٹکہ خان سانی اور جو دیگر صحافی دوست تھے وہ موجود تھے اور اس ملاقات میں آج جیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ فواد جودری اور عظر مشوانی صاحب اور سبخت اللہ ورک سمیت جو دیگر تحریک انصاف کے رہنمات ہیں وہ بھی موجود تھے آج کی ملاقات بڑی زبدست رہی اس ملاقات میں عمران خان نے آج کھل کر پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے آرمی چیف کی تیناتی ہو نئے انتخابات ہو اور آپریشن رجیم چینج کے اندر جو وہ لوگ شامل تھے اس حوالے سے کھل کر گفتگو کی ہے اور بڑی بڑی خبریں آج نکلی ہیں ان کی تمام تک تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لگ بھگ یہ ملاقات ایک سوائی گھنٹے سے زیادہ وقت کے اوپر تھی اور عمران خان نے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پانچ ججز کی تیناتی ہونی ہے اور آرمی چیف کی جو تیناتی ہونی ہے اس کے اوپر بڑی گفتگو کی عمران خان نے واضح کیا کہ عدلیہ جو ہے اس کے اندر میرٹ ہونا چاہیے میرٹ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں جو رول آف اللہ کو مینٹین کرنا ہے وہ عدلیہ نہیں کرنا ہے اور اگر عدلیہ میں میرٹ نہیں ہوگا تو اسے سسٹم خراب ہو جائے گا اسی طرح سے عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی بھی میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے شریف فیملی کو یہ اختیار اور زرداری فیملی یا پھر بھٹو فیملی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرٹ آرمی چیف کی تیناتی کریں کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے الیگیشنز ہیں اور جب کسی کے اوپر کرپشن کے الیگیشنز ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی ایسی تیناتیاں کی جائیں جس سے ان کو فائدہ ملے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اقتدار بھی اس لیے لیا ذاتی مفادات کی خاطر اور ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے پاکستان کی اچھی چلتی حکومت جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور سارے جو اشاریے ہیں جو موجودہ سرکاری اداد و شمار ہیں اس میں بھی جو ہماری حکومت کے وقت جس طریقے سے معاشی طور پر مضبوطی آئی پاکستان میں وہ ماضی میں ایسا دکھائی نہیں دیا عمران خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ میرٹ کے اوپر تیناتیاں ہونی چاہیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر بھی میرا کوئی جو رشتے دار ہے وہ پارٹی میں موجود نہیں ہے انہوں نے مثال دی کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مون کی مثال دیکھ لیں کہ کیا احتزاز احسن بلاول بھٹو زرداری سے کم قابل ہے یا اس کے مقابلہ کر سکتا ہے یا چودری بھی سار اور مریم نواز کو بھی میچ ہے تو انہوں نے کہا کہ ان جماعتوں میں جمہوریت نہیں بلکہ بادشاہت ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگوں کو ٹریٹ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ان کے لوگوں گلام ہوں عمران خان نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ان میں بڑے عوضوں کے اوپر بیٹھنے کی ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے لہٰذا ان کو آرمی چیف کی تیناتی نہیں کرنی چاہیے الیکشن ہونا چاہیے فوری طور پر اور جو بھی الیکشن آئے میں جیتے چاہے یہ لوگ جیت جائیں یا تحریک انصاف جیت جائے یا پھر کوئی جیت جائے وہ نای آرمی چیف کی تیناتی کرے عمران خان نے کہا کہ آج ماضی کے لیتصبت عدلیہ ازاد ہے اور عدلیہ کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ میں نے ان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ تحریک بھی چلائی جیل بھی کٹی ساتھ میروں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں بدترین قسم کی جو فاشزم ہے وہ چل رہی ہے ہمارے لوگوں کو نو نمبر سے کالز آتی ہیں ان کو دھنکیاں دی جاتی ہیں فاشزم اپنے روج کی اوپر ہے جب عمران خان نے کہا جب میں حکومت میں تھا تو ہمارے دور میں تو کسی کے اوپر اس طریقے سے بین نہیں کیا گیا تھا لیکن اب جس طریقے سے فاشزم دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ٹی وی چینلز کو بین کر دیا جاتا ہے مہنگائی اس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے ریکارڈ توڑ چکی ہے اور چار مہینے کے اندر انہوں نے ملک کا دیوالیا نکال دیا ہے تو میں اس مجھتا ہوں کہ عمران خان نے کہا میں اس مجھتا ہوں کہ عوام جو ہے ان کو صرف کال دینے کی بھی دیر ہے عوام خود بخود باہر آ جائیں گی عمران خان نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جمہوریت کو اس وقت ہے جب مجھے گرفتار کرنے آئے تھے تو میں نے اپنی کتابیں رکھ لی تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو کام میں نے چار مہینے بعد کرنا تھا انہوں نے یہ پہلے کرنا چرو کر دیا اور میں نے تو بکس رکھ کے میں نے کہا جیل میں یہ وقت گزاروں گا تو یہ کتابیں پڑھوں گا اور جس طرح سے میرے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ لگایا گیا عمران خان نے کہا کہ میں نے تو کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کی ہے جو کہ دنیا بھر میں قرائم ہے اور اس کے اوپر میرے خلاف یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں زیاقہ مارشللہ کا جو دور تھا اس وقت یہ صورتحال ہوتی تھی لیکن یہ اب ایک برائے نام جمہوری ملک کے اندر یہ سب ہو رہا ہے عمران خان نے کہا آج کے دور سے تو مشرف کا دور کافی بہتر تھا کمزگم یہ معاملات نہیں تھے حالت یہ ہے کہ سلاب متعاصلین کے لئے فنڈز اکٹھے کرنے کے لئے عمران خان نے کہا میں ٹیلی ثان کرتا ہوں اور وہ ٹیلی ثان بند کر دی جاتی ہے عمران خان نے کہا کہ معیشت انڈسٹری ہمارے دور میں بیٹھی اچھی جا رہی تھی بہتر جا رہی تھی لیکن اس کو بٹھا دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اس ساری صورتحال سے باہر نکلنے کا باہدحال شروع سے کہتے کہ آپ سے یعنی کہ ریجیم چینج آپریشن کی کامیابی کے بعد سے لے کر اب تک میں کہہ رہا ہوں نئے انتخابات ہی جو ہے وہ اس کا حل ہیں کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو سیاسی عدم استقام پیدا ہوگا سیاسی عدم استقام پیدا ہوگا تو ملک میں معاشی بہران پیدا ہوگا معاشی بہران پیدا ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ ڈیفائلٹ کی طرف جائے گا اور جن لوگوں نے ہمیں ڈیفائلٹ سے نکالنا ہے تو انہی لوگوں نے پھر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ کمپرومائز کرائیں گے اور یہی بات انہیں کہا میں نے سمجھ ابراہیم صاحب کے پروگرام میں کی تو میرے خلاف غداری کے مقدمات شروع ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے نہ تو محشت سنبھلتی ہے اور نہ ہی ان سے ملک سنبھل رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی ملک چلانا کیسے ہے اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ روزانہ کے بنیاد کو پر خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں ہے اور الیکشن بھی جلدی کرائے جائیں مارچ کے اندر بھی انتخابات کونک ایکسیپٹ نہیں کریں گے عمران خان نے کہا کہ شباز جی کی کتنی بھی کامیابی تھی یا پھر ترقی تھی یا پھر ان کی جو ایڈنسٹریشن تھی وہ صرف استیاروں کی حد تک تھی عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایکسٹینشن آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے عمران خان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کرپٹ ہیں جن کے اوپر ہزار اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں ان کو پاکستان کے بڑے ادارے جس کے اندر ابھی کچھ نہ کچھ میرٹ موجود ہے فوج کے اندر ان کے عودے دار کی تیناتی ان کو نہیں کرنی چاہیے جو الیکشن جیت کیا ہے وہ تیناتی کرے اور اس کو الیکشن سے مشروط کرنا چاہیے عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کے علاوہ ان کو کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن سمیت یہ باقی سیاستان ہے جن کے عمران خان نے چور کہا اور یہ بھی کہا کہ میں مولانا فضل الرحمن کو مولانا کہنے کے توہین کیا سمجھتا ہوں یہ لوگ سب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر تو نون لیک کا ہے آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کہا کہ ان نو حلقوں کے اندر کہتے ہیں کہ میں جیت رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیکنون ہار رہی ہے تو انہوں نے الیکشن ہی ملتوی کر دیا عمران خان نے کہا کہ جو لوگ ملک کے لیے بہتر ہوگا یا جو ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ملک کے لیے بہتر ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں اور جو لوگ جو ادارہ ملک کے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں قومی مفاد کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ذاتی مفاد کی وجہ سے اگر اداروں کو ملک کی فکر ہوتی تو یہ ریجیم جنرپیشن کامیاب ہوتا عمران خان نے کہا کہ کچھ لوگ افسوس ہے کہ کچھ لوگ ذاتی مفادات کی خاطر ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم اس وقت میرے ساتھ ہے یہ مجھے دیوار سے لگانے کے کوشش کر رہے ہیں جب دیکھوں گا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو میں احتجاج کی کال دے دوں گا عمران خان نے پھر ستمبر میں احتجاج کی کال دینے کا بھی انہوں نے کہا کہ ستمبر کے اندر جو ہے وہ میں احتجاج کی کال دوں گا اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گا الیکشن کے بغیر نہ تو ملک کی معیشت سمجھے گی اور نہ ہی لوگوں کا اعتماد آئے گا نہ انویسٹرز کا اور نہ ہی جس ہماری مارکیٹ ہے وہ بھی تر ہوگی آئی ایم ایف کہہ چکا ہے کہ یہ کمزور ترین حکومت ہے تو اب دیکھیں کہ کیا ضرورت تھی ریجیم جو انڈرپریشن کی ڈالر ایک سوٹھتر روپے کا تھا اب دوستو تیس روپے کا ہو گیا ہے اسی طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوتی جا رہی ہیں لیکن مہنگائی جو ہے وہ عوام کا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ ایک سوال ہوا تو عمران خان نے ہستے ہوئے ان سے صاحبی نے پوچھا کہ آپ کے انٹرویو کے بعد کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی آج پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ ایک انسونگر تھا اور انسونگر کے اوپر بڑے بڑے جو بلے باز ہیں وہ بولڈ ہو جاتے ہیں اور انسونگر یورکر کے اوپر تو یہ ایک ایسا انسونگر تھا کہ آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا جواب کیا دیں تو ان کو جواب سمجھ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے عمران خان نے کہا کہ ملک تقسیم کا شکار ہے کچھ لوگ جو لوگ ملک کا درد رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو لوگ اس کرپٹ سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں وہ دوسری طرف ہیں عرشہ شریف کی بات باقی صحافیوں کی بھی بات انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خوف کے ذریعے حکومت کرتے ہیں اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگوں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں میں نے اپنی کور کمیٹی کو واضح کر دیا ہے کہ کسی کوئی بھی کسی کے خلاف کی بات ہو تو ان کے خلاف جن لوگوں کے رام نمبر سے کال آتے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی بیسی کری اگر ان کے اوپر تنقید کرنی ہے تو ساٹھ کے ساٹھ لوگ تنقید کریں کس کس کو یہ پکڑیں گے اور کس کس کو یہ فون کریں گے انہوں نے عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ خوف سے غلاب بناتے ہیں بہرحال انہوں نے حوالہ دیا کہ کوفہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر ہیں لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اس لئے کافی عرصے تک وہ اس کا افسوس کرتے رہے انہیں عمران خان نے واضح کیا کہ ہمارے ایجنسیوں کے پاس معلومات اکٹھے کرنے کا طریقہ کار ہیں وہ درست نہیں ہے اگر ان کے پاس معلومات اکٹھے کرنے کا طریقہ کار میکنزم درست ہوتا تو ان کو کوئی بھی جو ہے وہ یہ مشبرہ نہ دیتا اگر میں لوگ مٹھایاں بانٹک لیکن یہ کام الٹ ہوا عمران خان نے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بات ہے الیکشن سے کم کسی چیز کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی جو لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ وہ عدم اعتماد لائیں گے پنجاب میں وہ ملک کے خلاف سوچ رہے ہیں ملک کا وہ نقصان کریں گے پھر سیاسی عدم استقام پیدا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دراصل ملک کے خدار ہیں عمران خان نے ایک بڑا اعلان یہ کیا کہ جن لوگوں نے ریجیم چینج آپریشن میں ساتھ دیا ان سب کے نام میں جلد پبلک کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہوں